بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول نائنٹی فور ڈسکس کریں گے موڈیول نائنٹی فور ہے آباؤٹ ڈوپلیکیٹنگ ہینڈلز جب پیرنٹ کو یہ ایک چائلڈ پروسس کریئٹ کرتا تو عام طور پر چائلڈ کو پیرنٹ کے ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں کچھ ریسورسز ایسے ہوں گے جو چائلڈ کچھ ایسے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو پیرنٹ ہائیڈ کرنا چاہے لیکن جو اولائپنگ ہسومگیں اس کے لیے پھررمٹ یہ بھی چاہتا ہو کہ جو ایکسس رائٹس ہیں ان کو کس حسان کیا ہوں یعنی کہ چائلڈ کو وہ رائٹس نہیں ہوں گے جو پیرنٹ ہیوں گے یعنی کہ چائلڈ ہو سکتا ہے اس کو یہ رائٹ نہ ہو کہ وہ process کو ترمینیٹ کرسکے لیکن parent کو یہ write ہو کہ وہ child کو terminate کر سکے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ایک آپ نے resource create کیا اس resource کے آپ کو multiple handles کی ضرورت پڑ سکتی ہے multiple handles کیوں؟ کیونکہ اس کو child نے بھی use کرنا ہے اس کو parent نے بھی use کرنا ہے child نے different طریقے سے use کرنا ہے child کے access rights different ہوں گے parent کے access rights different ہو سکتے ہیں پھر اسی طرح ہم نے دیکھا کہ اگر ایک parent process ہے تو وہ اپنا handle کیسے get کرتا ہے وہ handle جب وہ API کو call کرتا ہے اس کو get handle کے تھوہ اس کو ایک handle return ہوتا ہے جو کہ sudo handle ہوتا ہے تو آپ کو وہ sudo handle جو ہے اس کے اندر access rights نہیں defined ہوتا ہے تو آگے چل کے parent کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ ایک real handle get کرے جس کے اندر access rights defined ہو تو ایسا کرنے کے لیے پھر کیا کیا جاتا ہے duplicate handles بنایا جاتے ہیں ان دونوں problems کو solution کیا ہے کہ آپ duplicate handles create کریں یعنی کہ اگر آپ ایک ہی resource ہے اس کے rights child کو بھی دینا چاہتے ہیں اور parent کو بھی دینا چاہتے ہیں تو duplicate handles ہوں گے parent کے پاس different ہوگا child کے پاس ایک different handle ہوگا ایک آگے پاس sudo handle ہے تو آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس real handle ہو تو اس کا ایک duplicate handle جو ہے create کیا ہے آسکتا تو ایسا کرنے کے لیے ہمارے پاس API موجود ہے duplicate handle duplicate handle کی API کو use کرتے ہوئے آپ ایک handle کی identical copy create کر سکتے ہیں اور اس کے اندر اس کے جو rights ہیں یا اس کو جو scope ہے اس کو بھی change کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ API دیکھتے ہیں یہ آپ کو boolean return کرے گی اس کے اندر source process handle ایک handle to a source process handle اور ایک handle to a source handle ہے ایک target process handle ہے اور ایک target handle ہے جو source process handle ہے یہ آپ کے source process کا handle ہے یعنی کہ جس process کو اس duplicate handle کی ضرورت پڑے گی اور یہ جو long pointer to target handle ہے اس کو pointer ملے گی یہ basically ایک pointer ہے to a handle اس کو ایک pointer ملے گا to the original handle جو کہ اس API نے handle create کرنا ہے duplicate handle بنانا ہے وہ اس کا handle اس کا جو duplicate بنے گا وہ target handle کو return ہوگا اور یہ duplicate کس handle کا ہوگا source handle کا ہوگا source handle ایک handle ہے جس کا کیا آپ نے duplicate create کرنا ہے source handle کدھر لائے کرتا ہے source handle process کے اندر لائے کرتا ہے جب اس کا duplicate بنے گا تو وہ کس کے اندر آئے گا اس کا reference آئے گا LP target handle کے اندر جو process duplicate handle منا رہا ہے عام طور پر وہ parent process ہوگا تو اس کے پاس کس طرح کے writes ہونے چاہیے اس کے پاس access ہونے چاہیے process duplicate handle یعنی کہ dup handle یعنی کہ اس کے پاس write ہونا چاہیے کہ یہ کسی ایک handle کا duplicate handle create کر سکے otherwise یہ fail ہو جائے گا اگر جو آپ نے source handle specify کیا ہے یعنی کہ جس handle کا آپ نے duplicate بنانا ہے وہ source handle invalid ہے یا exist نہیں کرتا تو اس case میں بھی یہ function جو ہے fail ہو جائے گا اور یہ جو target handle بنے گا آپ کے پاس یہ صرف آپ کا جو target process handle ہے target process handle والا جو process ہے اسی کے اندر یہ handle valid ہوگا اسی کے اندر یہ use ہو سکتا ہوگا عام طور پر کیا ہوتا ہے جو most یعنی کہ typical scenario ہے اس typical scenario کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو source handle ہوتا ہے جو source handle آپ duplicate کرنا چاہا رہے ہیں وہ source process میں سے آتا ہے وہ source handle ہوتا ہے اور وہ ملتا کس کو ہے وہ target process کو مل رہا ہوتا ہے اور in case یہ duplication کوئی اور کا آ رہا ہے تو اس case کے اندر جس جب یہ duplication ہوتی ہے تو آپ کو target process کو کسی طرح سے یہ communicate کرنا پڑے گا کہ اس handle کا duplicate create ہو گیا ہے اور وہ duplicate handle جو ہے اس کو pass بھی کسی طریقے سے کرنا پڑے گا کسی mechanism کے تھروں communication mechanism کے تھروں وہ handle جو ہے اس کو pass کرنا پڑے گا تو اس کا mechanism آپ کو کوئی بنانا پڑے گا ویسے typically parent child کے اندر جو source process ہوگا وہ duplicate کر رہا ہوگا اور target process جو ہے اس کو وہ target handle receive ہوگا اور یہ صرف process handle کو duplicate کرنے کے لیے نہیں use ہوتا یہ کسی بھی طرح کے handle کو duplicate کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی کہ اگر کوئی ایک resource ہے اس کا handle ہے اس کو بھی duplicate کرنے کے لیے use کیا جا سکتا صرف processes کے handles کو duplicate کرنے کے لیے یہ یعنی کہ ایک general purpose API ہے یہ windows کے اندر جو DW option ہے that can be combination of two flags flags کیا ہیں duplicate close source یعنی کہ جب آپ ایک handle as source دے رہے ہیں اور اس کا ایک duplicate بناتے ہیں تو اگر آپ نے یہ والی option set کی ہے تو source handle automatically close ہو جاتا ہے اور آگے پاس اس کی ایک copy آیا جاتی ہے with a different set of access rights اور پھر دوسری option ہے duplicate same access اس case کے اندر آگے پاس جو source handle ہے اس کے جو access rights ہیں وہی access rights جو ہوتے ہیں وہ copy ہو جاتے ہیں into the target handle اور اس case میں جو desired access ہے DW desired access اس کو یہ API پھر ignore کر دے گی یہاں پہ بہت ایک important point جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ windows کے اندر ایک reference mechanism ہے ایک reference count maintain کرتا ہے windows ہر handle جو ہے وہ windows کا ایک resource ہے اور windows کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اپنے resources کو manage کرنا ایک handle جو ہے وہ کسی ایک resource کا handle ہے ایک resource کو manage کرنے کے لیے وہ use ہو رہا ہے تو جب بھی وہ ایک handle create کرے گا windows تو وہ اس کا reference اپنے پاس رکھے گا اس کا count اپنے پاس maintain کرے گا in case ایک ہی resource کی کئی handles کی copies بنتی ہیں تو windows کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے کس resource کی کتنی handles کی کتنی copies موجود ہیں اور جب تک آپ ساری کی ساری copies کو جو ہے close نہیں کر دیتے آپ وہ handle جو ہے یہاں پہ ایک بڑا ضروری mechanism ہے جو آپ کو پتا ہونا چاہیے جب آپ handles کو duplicate کر رہے ہیں وہ mechanism جو ہے وہ windows کا اپنا reference mechanism ہے windows جو ہے وہ ایک reference count maintain کر رہا ہے for all the handles for all the resources windows کا basically کام ہی resource management ہے operating system کا کام resource management ہے تو جو بھی ایک resource allocate ہوتا ہے جس کے لیے ایک handle بنتا ہے windows کو پتا ہے کون سے resource allocate ہوئے ہیں اور کون کون سے handles بنے ہیں اور جب بھی آپ نے handle کی copy بنانی ہے تب بھی آپ نے windows کو ہی کہنا ہے کہ جی مجھے اس کی ایک copy بنا کے دو windows کو exactly پتا ہے کہ کس resource کے handle کی کتنی copies exist کرتی ہیں تو وہ اس نے ہر handle کا count رکھا ہوا ہے اگر آپ نے کئی copies بنا لی ہیں ایک handle کو windows کو exact اس کا count پتا ہے اب اگر آپ اس handle کو close کرنا چاہیں گے تو وہ invalidate نہیں ہوگا وہ کب تک invalidate نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس کی جتنی بھی copies ہیں ان ساری copies کو close نہیں کر دیتے ہیں تو یہ چیز بڑی ضروری ہے آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ اگر ایک چیز کے multiple handles ہیں آپ نے سارے handles کو close کرنا ہے اس کے بعد ہی اس resource کو آپ release کر سکتے ہیں invalidate کر سکتے ہیں اس handle کو otherwise وہ نہیں ہوگا اس case کے اندر جو inherited handles ہوتے ہیں inherit ہو کے اگر multiple آپ کے پاس handle آئے ہیں یا duplicated آپ کے پاس multiple handle آئے ہیں تو دونوں کو وہ reference count کے اندر شامل کرتا ہے ٹھیک ہے تو دونوں کا آپ کو پتا ہونے چاہیے programmer کو exactly پتا ہونے چاہیے جو logic اس نے duplicate یا inherit کرنے کے لیے use کیا ہے بالکل اس کا reverse اس کو کرنا پڑے گا جب اس نے garbage collection perform کرنی ہے